اسلام علیکم مائن ایم ایس مومنہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت بیوٹی فول ویڈنگ پروپس کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ویڈنگ پروپس بنانے کے لیے ہمیں تین کلر کے کپڑے چاہیے جن کا سٹف جو ہے نا وہ ویلوٹ یا جرسی ٹائپ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک خوبصورت سی گرلن کلر کی باریک لیس لی ہے اب ہم نے ایک کارڈ بوٹ کا گول کارٹ لینا ہے آپ گھر میں پڑے کسی بھی گتے کا گول کارٹ سکتے ہیں اس کے بعد کپڑے پر رکھ کے ہم نے مارکر سے اس کا سائز ڈرو کر لینا ہے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں دو طریقے شیئر کروں گی کہ ان دو طریقوں سے آپ ویڈنگ پروپس بنا سکتے ہیں پھر آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے آپ اسے یوز کر کے اپنا ویڈنگ پروپ تیار کر سکتے ہیں تو جو پہلا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں آپ نے کارٹ بوٹ کا سائز جو ہے نا وہ کپڑے پر مارکر سے ڈرو کر لینا ہے اس کے بعد اس سائز سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے کینچی سے کپڑا کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ اسے تھوڑا سا فال کر کے سلائی کرنا ہے اس لئے ہم سائز جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے پہلے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیون لگے تو آپ نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے میں آپ کو ضرور بتا دوں گی تو اسے کٹ کر لیا ہے میں نے سارا تو اب ہم جی سلائی مشین کی طرف چلتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ اسے تھوڑا سا فال کر کے اس کو سلائی کر لینا ہے تو جب میں سارا سلائی کر لیتی ہوں تب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہم نے سسلائی کر لیا ہے اب ہم اسے اس طریقے سے پکڑ کر ہلکا سا کٹ لگائیں گے تاکہ ایک ہول کریئٹ ہو جائے اس کے بعد ہم کوئی بھی کلر کی ڈوری لے لیں گے اور اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے تو ڈوری کو ہم نے اچھے طریقے سے باندھ لینا ہے اور ہول میں ہم نے انسرٹ کر دینا ہے اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ وہ میں نے کیپچر نہیں کیا اس میں آپ نے سب سے پہلے کارڈ بورڈ کا سائز کپڑے پر ڈرو کرنا ہے اور اسی سائز کا آپ نے کپڑا کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے یو ایچ یو سے چپکا دینا ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ کپڑا جو ہے نا وہ بلکل ٹائٹ رہے گا اور آپ اس کے اوپر جو بھی چیز لکھیں گے نا جیسے کہ کچھ بھی آپ لکھ لیں یہ سین اون ہے یا کچھ بھی تو وہ بہت ہی پیارا لگے گا لیکن پھر بھی آپ کی مرضی ہے آپ کو جو طریقہ ایزی لگے آپ نے اسے یوز کر لینا ہے تو دوسرا طریقہ بتاتے بتاتے ڈوری جو ہے نا وہ ہم نے ہول میں انسٹ کر لی تھی آپ سب سے پہلے ہم اس پہ کارڈ بورڈ اچھے طریقے سے فکس کر لیں گے اس کے بعد دونوں ڈوریوں کو ہم آپس میں جو ہے نا وہ گرہ لگا لیں گے موسیقی موسیقی تو جی کارڈ بورڈ پر اچھے طریقے سے کپڑا چڑھانے کے بعد میں نے بیک سائٹ کو ہارڈ چارڈ سے کور کر دیا ہے آپ اس کے اوپر کپڑا بھی لگا سکتے ہیں بیک سائٹ پر بھی لیکن کپڑے سے وہ لک نہیں آئیں گے اس لیے میرا مشرہ ہے کہ آپ پیچھے جو ہے نا وہ ہارڈ چارڈ ہی استعمال کیجئے گا اس کے بعد میں نے ان کے کناروں پر وائٹ یا سلور کلر کی خوبصورت سی لیس لگا لی ہے آپ کسی بھی گورڈن لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر گورڈن لیس سے لکھنا تھا اس لیے میں نے سوچا کیوں نا کناروں پر سلور لیس لگا دوں تو اب ہم اس کے اوپر لکھ لیں گے آپ کے ساتھ میں سارے آئیڈیا شیئر کروں گی کہ میں نے کون سے پوپر پر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے بلکل بھی مس نہیں کرنا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو یو ایچو کی مدد سے ہم جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی لیس کاٹ کر اس کے اوپر لگاتے چاہیں گے اور جو بھی ہم نے لکھنا ہوگا وہ ہم لکھتے جائیں گے تو اسی طرح لکھتے لکھتے میں نے تقریباً جو ہے نا وہ دس سے بارہ پوپرز تیار کیے تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں نے استعمال کیے تھے کچھ میں نے اس ریڈ کلر کے بنائے تھے کچھ میں نے جو ہے نا وہ ڈاک بلو کلر کے بنائے تھے اور ایک جو ہے نا وہ میں نے لائٹ بلو کلر کا بنائے تھا باقی سارے میں نے جو ہے نا وہ ریڈ اور ڈاک پلو کلر کے بنائے تھے میں آپ کے ساتھ لاسٹ پر ہر ایک پوپر شیئر کروں گی تو چلیے اب ہم جو ہے نا وہ اس کی ڈنڈی کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈنڈی کونسی لگانی ہے تو میں نے ڈنڈی لگانے کے لیے کسی بھی کارڈ بورڈ یا کپرے کا استعمال نہیں کیا میں نے سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ بزار سے بارہ جو ہے نا وہ لکری کی سکیل لیے اس کے دونوں کناروں پر میں نے یو ایچ ایو لگائی اور ڈیفرنٹ کلر کے آپ ریبن لے لیں اور اس کے اوپر سیمپلی چپکاتے جائیں یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے ڈنڈی بنانے کا میں نے بہت سوچا کہ کوئی اس کے اوپر آسان طریقہ استعمال کیا جائے لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں یہی طریقہ آیا اور میں نے سوچا کہ اس سے آسان طریقہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ ہر سکیل پر ریبن لگاتے جانا ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے کوئی نہ کوئی یوسفل انفرمیشن تو ملی ہوگی اگر آپ کو ملی ہو تو پلیز اپنے فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیجئے گا تو اس طریقے سے ہر سکیل پر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریبن لگا لوں گی تو سارے سکیل پر میں نے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے ریبن لگا لیے ہیں کسی پر میں نے ڈاک ریڈ کسی پر لائٹ پنک کسی پر کچھ کلر اور کسی پر کچھ کلر جو ہے نا وہ میں نے لگا لیا ہے اب بیک سائٹ پر ہم جو ہے نا وہ کافی ساری یو ایچو لگائیں گے اور اسے جو ہے نا وہ ہم فکس کر لیں گے تو میں نے جو ہے نا وہ بارہ پوپرز بنائے تھے دو میں نے بھرات کے لیے بنائے تھے اور باقی دس جو ہے نا وہ میں نے مہندی کے لیے بنائے تھے تو دیکھیں اس ٹکس جو ہے نا وہ میں نے سب پر لگا دی ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ ہر پوپر بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی سارے آئیڈیاز مل جائیں تو ایک کے کر کے میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں اور اگر کوئی بھی آئیڈیا آپ کو پسند لگے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت سے لوگوں کو یہ آئی ہم ہیئر فور فوڈ والا بہت اچھا لگا تھا اور کوئی اور بھی اچھا لگا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن آئی ہم ہیئر فور فوڈ جو ہے نا وہ سب نے ہی بہت پسند کیا تھا سب نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے کچھ اس شیپ کے بھی بنایا تھے سکیئر شیپ پہ کیونکہ کارڈ بورڈ ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی پر آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ